مختصر احکام پنجگانہ نمازیں کی صلحہ ادا کی جائیں ہر مسلمان پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا واجب ہے روزانہ کی ان پانچوں نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہے لیکن ان کے رکتوں کی تعداد اور بجا لانے کا وقت الگ الگ ہے فجر کی نماز دو رکت زہر کی چار رکت عصر کی نماز بھی چار رکت مغرب کی تین رکت اور عشاء کی نماز بھی چار رکت ہے ہر رکت میں ایک رکو اور دو سجدے ہوتے ہیں ہر نماز تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے اور اب آئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کو لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم نماز شروع کریں یہ ضرور دیکھ لیں کہ نماز سے پہلے جو امور انجام دینا ضروری ہے وہ انجام دیئے ہیں یا نہیں جیسے وضو کرنا لباس کا پاک ہونا قبلہ رخ کھڑے ہونا وغیرہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنے کی بہت تاقید کی گئی ہے اے اگرچہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اب آپ سیدھے کھڑے ہوں اور دل میں اس عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کی نیت کریں پھر عربی میں اللہ اکبر کہیں اس عمل کو تکبیرت الاحرام کہتے ہیں اور عام حالات میں ضروری ہے کہ اسے قیام کی حالت میں کہا جائے تکبیرت الاحرام کے ساتھ ہی آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور اگر اس کے بعد افعال نماز کے علاوہ کوئی اور کام آپ نے انجام دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس کے بعد سورہ حمد بسم اللہ سے لے کر آخر تک پڑھا جائے پھر اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی بھی مکمل سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کے دوران آپ کے بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے اور آپ سورے کو عربی زبان میں پڑھیں ضروری ہے کہ آپ سورے کے الفاظ واضح طور پر ادا کریں صرف الفاظ کا ذہن میں تصور کر لینا کافی نہیں ہے اگر آپ مرد ہیں تو مغرب کی نماز میں آپ کو بلند آواز سے سورہ پڑھنا ہوگا اس کے بعد رکو ہے دونوں سورہ پڑھنے اور تھوڑی دیر خاموش قیام کے بعد آپ رکو میں جائیں اس طرح کے آپ کے پیر سیدھیں ہوں اور آپ کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں رکو میں ذکر پڑھنا ضروری ہے جس میں ایک بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا کافی ہے رکو کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد آپ سجدے میں جائیے سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر یا ایسی چیز پر رکھیں جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو ساتھ ساتھ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے زمین پر ہونے جائیں اور سجدے میں جا کر ایک بار سبحان ربی العلا و بحمدہ کہنا آپ کے لئے کافی ہے پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور سیدھے بیٹھ جائیے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیے بلکل پہلے سجدے کی درہا یہ یاد رہے کہ ہر رکت میں آپ کو دو سجدے انجام دینے ہیں اب سوال یہ کہ کیا میں ہر چیز پر سجدہ کر سکتا ہوں نہیں ہر چیز پر نہیں سجدہ ایسی چیزوں پر ہوگا جو زمین سے ہوں یا زمین سے اگنے والے ان پودوں یا پتیوں پر ہوگا جو کھانے اور پہننے کے استعمال میں نہیں آتی لہٰذا آپ مٹیر ریت پتھر کانکریٹ لکڑی درخت کی نہ کھائی جانے والی پتیوں یہاں تک کہ ایسے سادے کاغذ پر جو خالص لکڑی سے بنایا گیا ہو سجدہ کر سکتے ہیں ویسے بہتر یہ ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے اور اس میں بھی تربت حسینی پر سجدہ کرنا مستحب ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر اتھر سے لی جاتی ہے یاد رہے کہ سجدہ صرف زمین اور ان پودوں پر ہو سکتا ہے جو کھائے یا پہنے نہیں جاتے اب پہلی رکت کے لیے سجدوں کے بعد آپ تھوڑا بیٹھیں اور اس کے بعد دوسری رکت کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں بلکل ویسے ہی جیسے پہلی رکت پڑھی تھی سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے مستحب ہے کہ قنوط پڑھا جائے یعنی اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور کوئی دعا کریں جو آپ چاہتے ہیں قنوط کے بعد رکو اور سجدوں کو ویسے ہی بجالائیں جیسے پہلے انجام دیا تھا دوسرے سجدے کے بعد تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے یہ تشہد دوسری رکت کے آخر میں پڑھنا واجب ہے تشہد میں ہمیں کیا کہنا ہے تشہد میں کہیں تشہد پڑھتے وقت سیدھے بیٹھے رہیں اس کے بعد نماز مغرب کی تیسری اور آخری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں جس میں آپ کو آحصہ آواز میں سورہ حمد یا تین بار تسبیحاتیں اربع پڑھنی ہوں گی جیسے اس کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق رکو اور دو سجدے بجالائیں پھر بیٹھ جائیں اور ایک بار پھر سے تشہد پڑھیں اور اس کے بعد سلام پڑھیں یعنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے دوسری روزانہ کی نمازیں بھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں لیکن فرق صرف ان کی رکتوں میں ہوتا ہے ہاں یہ خیال رہے کہ مردوں اور خواتین دونوں کو زہر اور اثر کی نماز دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے اور صرف مرد فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکتیں بلند آواز سے پڑھیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کونسی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں نمبر اے ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہ نماز کو بھی باطل کر دیتی ہے جیسے ریاہ خارج ہونا یا پشاب وغیرہ کرنا یا سونا وغیرہ نمبر تو نماز کے ارکان میں کسی چیز کو جان بوچ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کرنا یاد رکھئے کہ آپ کی نماز کے ارکان پانچ ہیں نیت تکبیرت الہرام اور رکو میں جانے سے پہلے ایک لمحہ کھڑے ہونا رکو اور دو سجدے نمبر تین نمبر چار امدن ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نمبر پانچ جان بوچ کر بات کرنا نمبر چھے جان بوچ کر سورہ حمد کے بعد آمین کہنا نمبر ساتھ بلند آواز سے ہسنا لیکن صرف مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی نمبر آٹھ مادی اور دنیاوی مسائل کے لیے گریہ کرنا نمبر نو نماز کی حالت میں کھانا پینا خدا قبول فرمائیں آپ کی نماز مکمل ہو گئی اب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرہ علیہ السلام کے عظیم ثواب کو نہ چھوڑیے گا اس میں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے اور بیشتہ